اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے بلکہ ہم اوورویو ایک شرح آپ کو دیں گے یعنی ہم اس پر ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کریں گے اس کی سلائٹس آلریڈی ریڈی ہیں آپ اس کی مدد سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں آپ وہاں سے بھی اسے سرچ کر کے پڑھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی اور تو چلیے سب سے پہلے ہم آتے ہیں تختید کیا ہے تختید کسے کہتے ہیں یا منصوبہ بندی کسے کہتے ہیں پلاننگ کیا چیز ہوتی ہے اس چیز کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں بھی کر چکے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی ہے جب بھی آپ اپنے گھر سے کسی کام کو کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کے دل میں یا من میں ہدف ہوتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر سے کسی کام کو کرنے کے لئے نکلیں اور آپ کو پتا نہ ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دن پہلے سے اس کی پلاننگ کر لیتے ہیں جیسے کسی کے شادی میں آپ کو جانا ہے تو آپ ایک دن پہلے سے اس کی پلاننگ کرتے ہیں کتنے بجے نکلنا ہے اگر آپ کے پاس خود کی سادھن ہے آپ کے پاس بائیک ہے یا آپ کے پاس خود کی کار ہے تو آپ اس سے پلاننگ بناتے ہیں کہ ہم اس سے جائیں گے فلا ٹائم پہ نکلیں گے وہاں پہ فلا ٹائم پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے وہاں پہ دو بھار کا کھانا کھائیں گے اس کے بعد ہم لوٹ آئیں گے یا وہاں پہ رات گزاریں گے یہ ساری پلاننگ آپ کرتے ہیں اس کے بعد ہی گھر سے آپ نکلتے ہیں تو یہی ہمارا تختیط ہے یا ہماری پلاننگ ہے یعنی جو چیز ہم مستقبل میں کل پرسوں نرسوں ایک سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں آج ہی سے سوچنا اور اس کو فکس کر لینا کہ ہم کیا چیز کیسے کب کہاں کریں گے یہی ہماری پلاننگ ہے اب مثال کے طور پر آپ کو کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں آپ کو ایڈمیشن لینا ہے یہ کیا ہے ایک مستقبل میں ہونے والا کام ہے اور آپ اس کے بارے میں ابھی سے سوچ رہے ہیں اس کی پلاننگ آپ گویا کی کر رہے ہیں اس کو آپ لکھیں گے کیا کس چیز کی ضرورت آپ کو پڑے گی کسی کالج یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے یا مثلا پریٹیب میں ایڈمیشن لینے کے لیے یا عربیق لینگوڈ میں ایڈمیشن لینے کے لیے کسی یونیورسٹی میں علیگر میں یا جامعہ ملیہ میں تو آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی آپ کو پیسے کی ضرورت پڑے گی ایسے ہی آپ کو سرٹیفیکٹ کی ضرورت پڑے گی یہ ساری چیزیں آپ کیسے حاصل کریں گے سرٹیفیکٹ آپ کو کیسے ملے گا آپ متوسطہ پاس کریں گے پھر ثانویہ پاس کریں گے پھر عالمیت پاس کریں گے تب آپ کے پاس ایک ایسی سرٹیفیکٹ ہوگی جس کے بیس پر آپ ایڈمیشن لے سکیں گے یہ ساری چیزیں جو آپ پلاننگ بنا رہے ہیں یہی پلاننگ ہے یہی تختیط ہے جو آپ سوچ رہے ہیں اور جو کرنے کو ٹھان رہے ہیں آج کل کے کام کو یہی آپ کی پلانی ہے تو چلیے ہم اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں تعریف میں کیا ہے اتحدید فی الوقت الحاضر لیما سیتی معملہ فی المستقبل جیسا کی میں نے کہا مستقبل میں آپ کو کوئی کام کرنا ہے اس کی تحدید آج ہی کے دن کر لینا تختیط کہلاتا ہے آپ ایڈمیشن لیں گے پریتیب میں یا پانچ سال کے بعد تین سال کے بعد دو سال کے بعد ایک سال کے بعد اور آپ آج ہی سے اس کے بارے میں سوچیں اس کی پلاننگ کریں اس کی منصوبہ بندی کریں کس چیز کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے کس چیز کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی کون سی پریشانی آپ کو آ سکتی ہے گھر پہ لوگ اجازت دیں گے وہاں پڑھنے کے لیے کیا وہ فائننشیلی آپ کا سپورٹ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے یہ ساری چیزیں جو آپ سوچ رہے ہیں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں یہی آپ کی پلاننگ ہے جب تک آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تب تک تو سوچ ہے لیکن جب آپ اسے لکھ دیتے ہیں اور ڈھان لیتے ہیں کرنے کی تب آپ کی وہ پلاننگ بن جاتی ہے اسی طرح سے بہت سارے اس کی تعریفات کی گئی ہیں اور سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ یہ ایک فکری عمل ہے یہ جسدی عمل یا مالی عمل نہیں ہے بلکہ یہ فکری عمل ہے ایک سوچ اور ایک فکر ہے جسے آپ مستقبل میں حاصل کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کو آج آپ ہی سوچ رہے ہیں اس کو آپ لکھ رہے ہیں اور فکس کر رہے ہیں کہ ہمیں فلا کام فلا ٹائم پہ فلا چیز کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے یہی آپ کی تختیط ہے تو تختیط کی مثال ہم نے دیکھی تختیط کی تعریف ہم نے دیکھی اس سے متعلق کچھ مثالوں کو بھی ہم نے دیکھا اور اس سے سمجھنے کی کوشش کی اب آئیے دیکھتے ہیں کہ تختیط کسے کہتے ہیں اس کی خصوصیت کیا ہے اس میں کئے چیزوں کا ہونا ضروری ہے خصوصیت اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ چیز اس میں پائی جائے یعنی یہی چیز اس کو دوسروں سے الگ کرتی ہے جو چیز کسی چیز کو دوسروں سے الگ کرتی ہے وہ چیز اس کی خصوصیت بن جاتی ہے تو تختیط کی خصوصیت یہ کہ مستقبلی عمل ہے مستقبل میں جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں آج ہم کام کر رہے ہیں یہی تختیط ہے یہ توقعی ہے مستقبل میں جو انسیڈنس یا جو ایونٹس ہونے والے ہیں یا جو ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج ہی سے تنبو کر رہے ہیں اس کو ہم فورکاسٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی چیز مستقبل میں پیش آتی ہے تو اس کا ہم مواجہہ کر سکیں کوئی ایسی چیز جو انسرٹن ہے جو مؤکد نہیں ہے غیر مؤکد ہے ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہم پلاننگ بناتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں جو ہم اس پر سیطرہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی پریشانی ہے اسے دور ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کام کو اچھی طرح سے انجام دینا چاہتے ہیں یہ ہی ہماری اور آپ کی توقعات ہیں جو آ سکتی ہیں ہو سکتی ہیں کوئی پتا نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا غیر مؤکد ہے تو اس کو ہم سمجھیں سوچیں اور اس کے بارے میں جیسے پیشنگو ہی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اسے ہم کیپچر کرنے کی کوشش کریں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں یہی کیا ہے تنبع ہے توقع ہے ہماری مستقبل کے بارے میں اور یہ عمل جو ہوتا نا یہ مستمر ہوتا ہے چلتا رہتا ایسا نہیں ہے کہ ایک کام ہوا پھر وہیں پہ ختم نہیں آپ کا جو خطہ ہوتا ہے اس میں استمرار ہوتا ہے ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ پر آپ نے پلاننگ بنائی علیگرڑ مسلم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لے کی اب اس کے لئے آپ کو سنویہ پاس کرنا ہوگا سنویہ پاس کریں گے آپ کا ایک اسٹیپ ختم دوسرا اسٹیپ آیا اب آپ عالمیت پاس کیجئے عالمیت پاس کر لیا آپ نے آپ کا ایک اسٹیپ ختم اب آپ امتحان کی تیاری کیجئے تو جو تختیط ہوتی ہے وہ مستمر ہوتی ہے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک مستمر عمل ہوتا ہے ایک جگہ دوسرے کے پہنچیں گے وہاں کچھ کام کریں گے کسی سے ملیں گے جلیں گے پھر دوسری جگہ جائیں گے پھر تیسری جگہ جائیں گے یہ جو تختیط ہوتی ہے اور اگر وہ تختیط طویل العجل ہے ایک لمبے عرصے کے لیے ہے دس سال پانس سال کے لیے ہے جسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں اپنے لیے خود کرنا چاہ رہے ہیں اپنے والدین کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک لمبا وقت ہوگا اسے ہم طویل العجل کہتے ہیں اور وہ اور بھی زیادہ مستمر ہوگا یعنی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہوگا اس میں استمرار پائے جائے گا اور سب سے اہم چیز ہوگی کہ اس میں ایک حدف ہوگا اور اس تختیط میں اس حدف کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ تختیط کے فوائد ہیں اسے آپ خود پڑھ سکتے ہیں سیمپل ہے آسان ہے سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں اب اب آتے ہیں ٹائپ آف پلاننگز اس چیز پر بھی ہم تھوڑا مڑا ڈسکس کر چکے ہیں ادارت میں کہ جو خودتہ ہوتا ہے وہ طویل ہوتا ہے دس سالوں کا بیس سالوں کا تیس سالوں کا اور ایک متوسیت ہوتا ہے اسی خودتہ طویل کو حاصل کرنے کیلئے چھوٹے چھوٹے خودتے بنایا جاتے ہیں وہ متوسیت ہوتے ہیں اور متوسیت کو حاصل کرنے کیلئے اس سے چھوٹے چھوٹے خودتے بنایا جاتے ہیں جو قصیل العجل ہوتے ہیں اس کو سمپل مثال میں اگر آپ سمجھیں تو قصیل العجل ہو گیا آپ کا ہر سال ہر سال کی پڑھائی ایک سال پڑھائی کی آپ نے انتہان دیا پاس ہو گئے آپ کا قصیل العجل ختم اور یہ قصیل العجل جو آپ نے ایک سال کی پڑھائی مکمل کی اب اگر آپ کا دو سال کا کمپلیٹ ہو گیا تو سانویہ آپ نے کمپلیٹ کیا آپ نے متوسطہ کمپلیٹ کیا آپ نے عالمیت کمپلیٹ کیا یہ آپ کیا ہو گیا کیا متوسطل اجل یہ متوسطل اجل نے آپ کے لیے راستہ تیار کر دیا تولیل اجل کی حصول کا اور وہ ہے انتہان دے کر کے پرتب میں ایڈمیشن لینا یا کسی یونیورسیٹی میں ایڈمیشن لینا یہاں پہ یہی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ تولیل اجل تین سال سے لے کر کے دس سال کا ہوتا ہے متوسطل اجل تقریباً ایک سال سے تین سال کے بیچ میں ہوتا ہے اور قصیرتل اجل یہ ایک سال سے ایک سال کے بیچ کا ہوتا ہے ایک سال سے زیادہ نہیں ہوتا اب تولیل اجل جو ہوتا ہے یہ ایک اوورویو ہوتا ہے اس میں زیادہ ایکسپلین نہیں ہوتا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف پرتب میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں بس یہ آپ کا تولیل اجل خودتا ہے آپ نے اس کو مزید ایکسپلین نہیں کیا ہے اب جب متوسطل اجل میں آئیں گے تب آپ یہاں ایکسپلین کریں گے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو سانویہ متوسطل کی شادہ لینی ہے آپ پھر سانویہ کا شادہ لیں گے پھر آپ عالمیت کا شہادہ حاصل کریں گے کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں پھر آپ امتحان دیں گے پھر آپ انویشن لیں گے اور آپ کا تولیل اجل یا تولیل اجل خودتا مکمل ہوگا اور قصیر اجل یہ بلکل چھوٹے چھوٹے ایک سال کے اندر جو آپ کی ایکٹویٹیز ہے یہ قصیر اجل ہوتی ہے جیسے ایک سال میں آپ نے اگزام دیا آپ کو نتیجہ ملا یہ آپ کا ایک سال قصیر اجل مکمل پھر دوسرا سال کا چھوٹا والا کام کریں گے یعنی ایک سال کا قصیر اجل کریں گے اور دو قصیر اجل مل کر کے آپ کا مطوصیت الاجل آپ کا ثانویہ یا عالمیت مکمل ہو گیا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ اس مثال سے باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی اب یہاں پہ دیکھیں اس گراپ سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں آپ یہاں پہ قصیر اجل ایک چھوٹا سا خطہ ہے یہاں پہ چھوٹا سا خطہ ہے اب یہاں پہ گویا کہ دو چھوٹا ہو گیا ایک یہ اور ایک یہ دونوں مل کر کے کیا بن گئے مطوصیت الاجل بن گئے تقریباً ڈھائی کے برابر مطوصیت الاجل بن گئے اب اس طرح سے مطوصیت الاجل کئی مل کر کے دو مطوصیت الاجل یا تین مطوصیت الاجل مل کر کے ہمارا طویل الاجل خطہ مکمل ہو گیا تو یہ ایک سال کا ہوا دوسرا ایک سال ایک سال سے لے کر کے تین سال کے بیچ کا ہوا اور جو آخری تھا طویل الاجل وہ تین سے لے کر کے پندرہ سال بیچ سال جو بھی ہو یہ وہاں اسی 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 چیز کی ڈیٹیل میں بیان کیا گیا اسی چیز کو کہ قصیر الاجل خطے کو متوسط الاجل خطے کو اور لانگ ٹرم پلان کو طویل الاجل کو کون بناتا ہے کس پر اس کی رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کون اس کا مسئول ہوتا ہے اور ادارت میں یہ کون کون لوگ ہوتے ہیں کسی منظمہ کسی تنظیم یا کسی ارگنیزیشن میں جو یہ کام انجام دیتے ہیں اس سے پہلے ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ادارہ اولیاء ہوتا ہے اور ادارہ متوسطہ ہوتا ہے اور ادارہ دنیا ہوتا ہے یعنی ٹاپ لیول منیجمنٹ میڈل لیول مینجمنٹ اور لور لیول مینجمنٹ یہ تین طرح کے مینجمنٹ ہوتے ہیں اور ہمارے پاس تین طرح کا خطہ ہوتا ہے تبیل الاجل قصیل الاجل اور متوسط الاجل یہ تینوں اپنے اپنے جگہوں پہ کام کرتے ہیں انہی تین چاروں چیزوں کو ہم نے یہاں پہ اکٹھا کر دیا ہے ادارت مدارس الاجل میں کون لوگ ہوتے ہیں رئیس مجلس ادارہ ہوتا ہے مدیر العام ہوتا ہے مدیر العدارات الامہ ہوتا ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں خطہ استراتیجیہ اسٹریٹریجک پلانیگ بناتے ہیں کونسی پلانیگ اسٹریٹریجک پلانیگ یعنی سب سے بڑی پلانیگ یعنی ایسی پلانیگ جس پر کمپنی کی بنیاد ہوتی ہے کمپنی کا اصل حدف اصل ٹارگٹ جیسے مدارس الاسلامیہ کا اصل ٹارگٹ ہے علوم شرعیہ کو پڑھانا ایسے ہی جو کامرشیل اسکول ہیں بورڈنگ اسکول ہیں ان کا اصل ٹارگٹ ہوتا ہے دو ایک لوگوں کو تعلیم دینا اور دوسرا پیسے کمانا کچھ انسٹیوشن کا مقصد ہی صرف پیسے کمانا ہو گیا ہے اور کچھ کا ابھی بھی جو پہلا حدف ہے وہ لوگوں کو تعلیم دینا اور دوسرے نمبر پر اس سے پیسے بھی کمانا تو یہ خطہ اسٹراتیجیہ ہے جس پر وہ منظمہ قائم کیا گیا جس حدف کو لے کر کے یا جس حدف کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تنظیم کوئی ارگنیزیشن بنا جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں خطہ اسٹراتیجیہ یا اسٹراتیجک پلاننگ اور یہ ہوتا خطہ طویلت العجل ایک لمبے وقت لمبے مدد کے لیے اس پلاننگ کے حصول کیلئے یا اس ٹارگٹ کے حصول کیلئے پلاننگ کی جاتی ہے ادارہ تلوستہ میں کیا ہوتے ہیں جو ہمارے پار ڈپارنٹمنٹ ہے یا جو اقسام ہیں اس کے جو مدیر ہیں یا اسٹرنٹ مینجرز ہیں یہ سارے لوگ ادارہ اوستہ میں ہوتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے ٹیکٹیکل پلاننگ مرانا اور یہ ٹیکٹیکل پلاننگ اسی اسٹرٹیجنگ پلاننگ کی مزید توضیح ہوتی ہے اور یہ مددد عجل ہوتا ہے ایسے ہی جو لوگر کلاس کے مینجر ہوتے ہیں وہ لوگ کسیر العجل خطہ بناتے ہیں چھوٹا خطہ اور یہ خطہ کیا ہوتا ہے تمام چیزوں کی ڈیٹیل ہوتی ہے کس کام کو کیسے کہاں کب کس طرح ہنجام دینا ہے کون 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 کام کرے گا یہ ساری ڈیٹیل جو ہوتی ہے یہ ہوتا ہے خطہ تشلیلیا اسے ہم آپریشنل پلاننگ کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں آناصر تختیط یعنی تختیط کرنے کے لیے کچھ اہم چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم کو گزرنا ہوتا ہے یا جن کے بغیر ہم صحیح پلاننگ نہیں بنا پائیں گے اور وہ ہے پہلا حدف ہے دوسرا ہے قواعد تیسرا ہے سیاستات اور چوتھا ہے اجرا آت ہمارا حدف کیا ہے ٹارگٹ کیا ہے ہم اس کو متجین کریں گے ہمارا حدف یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سامان کو بیج سکیں تاکہ ہم کو زیادہ پرافٹ ہو ایک کمپنی یہی چاہتی ہے کہ اس کا سامان مارکنی زیادہ بکے کوئی کمپنی ایسی ہوتی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ کمپنی میں صرف میرا ہی شیئر مارکٹ میں صرف میرا ہی شیئر باقی رہے باقی سب لوگ مارکٹ سے نکل جائیں تو وہ اس حدف کے ساتھ مارکٹ میں اترتی ہے اور اپنے سامان کو کم سے کم قیمت بھی بیچتی ہے تاکہ سارے کے سارے لوگ اسی کے پروڈکٹ کو حاصل کریں اسی کے پروڈکٹ کو خریدیں اور باقی دوسری لوگ دھیرے دھیرے مارکٹ سے نکل جائیں کیونکہ ان کی جو پلانی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پرافٹ کمانا اور اس شخص کی پلانی یہ ہے اس کمپنی کی پلانی یہ ہے کہ مارکٹ کو کیپچر کرنا مارکٹ میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا اور جب صرف مارکٹ میں باقی رہ جائے گا تو پھر اپنی وہ مرمانی کرنا شروع کرے گا تو مختلف اہداف کے ساتھ مختلف کمپنیاں یا مختلف ارگنیزیشن کام کرتی ہیں تو پہلے اہداف ہوتا ہے دوسرا ان کے قواعد ہوتے ہیں اجراحات قواعد یعنی قانون کس چیز کو ہمیں کرنا ہے اور کس چیز کو نہیں کرنا ہے اس قائدے کے مطابق وہ کمپنی کام کرتی ہے اور کمپنی کے کچھ سیاست ہوتی ہیں جیسے اگزامبل کے طور پر موظفین کے حاضری کی سیاست حضور غیاب کی سیاست اس میں کیا ہے کہ بھائی کوئی بھی سکس غیر حاضری کر سکتا ہے ہماری سیاست یہ ہے کہ وہ غیر حاضری کرے تو اس کو جتنے دن غیر حاضری کرے گا اس کو سیلری نہیں ملے گی یا ہمارے کمپنی میں مثلاً اگر بیس دن سے زیادہ وہ غیر حاضری کرتا ہے تو بیس دن سے جو زیادہ دن ہوں گے اس کی سیلری اس کو نہیں ملے گی بیس دن سے جو کم غیر حاضری ہوگی اس کی سیلری اس کو مل جائے گی یہ ہماری سیاست ہے اور یہ بھی حضور میں سیاست یہ ہے کہ سارے لوگ جب آئیں تو اپنا سائن کریں یا اگر فنگر پرنٹ ہے تو فنگر پرنٹ کے ذریعے سے اپنی ایٹنڈیس دیں اور جب جانے لگے تب بھی اپنا فنگر پرنٹ دیں یہ ہماری سیاست ہے حضور اور غیاب کی کمپنی میں آنے اور جانے کی اب اجراعات کیا ہے اب کسی کو چھٹی لینا ہے تو کیسے چھٹی لے گا کیا وہ ای میل کر کے چھٹی لے سکتا ہے صرف فون پر بات کر لیں تب بھی چھٹی لے سکتا ہے یا لکھی تروپ میں ایک اپلیکیشن دے گا تب چھو سے چھٹی ملے گی یہ اجراعات ہے اور چھٹی کس آدمی سے لے گا یہ بھی اجراعات ہے اور اسے کتنے دن پہلے چھٹی لینی ہے اچانکہ چھٹی کیسے لی جائے گی صبح مال لیجیے اس کو نہیں آنا ہے کوئی بات ہوگی اس گھر پر تو اس کے اجراعات کیا ہے کس کو فون کرے گا ایمرجنسی میں کہ کمپنی میں آج میں نہیں آسکتا ہماری جگہ پہ کسی دوسرے کو کام پر رکھیں تو کمپنی کی اپنی اپنی سیاست ہوتی ہیں اس سیاست پہ وہ کام کرنے ہی کوشش کرتی ہیں اور اجراعات جو ہوتی ہیں اسی تمام چیزوں کو کرنے کے لیے اجراعات ہوتی ہیں تو پالیسی جو ہوتی ہے کمپنی کی وہ یہ ہی ہے کہ ہم کیا کریں what we have to do اور پروسیجر جو ہوتا ہے اجراعات وہ یہ کہ ہم کب کیا کہاں کب کیسے کریں یہ ہمارے اجراعات ہوتے ہیں اب اسی اہداف کی مزید یہاں پہ شرح ہے جب ہم حدف بنائے تو ہمارا حدف کیا ہونا چاہیے smart ہونا چاہیے یعنی ذکی ہونا چاہیے smart یعنی smart میں یہ ساری چیزیں ہمارے حدف کے اندر پائی ہونی چاہیے اگر حدف میں ہماری یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو غیرہ کہ ہمارا حدف جو ہے وہ ناقص ہے حدف کی سب سے پہلی شرطی ہے جو یہاں میں موجود نہیں ہے وہ یہ کہ حدف جو ہے لکھت روپ میں ہونا چاہیے کس شکل میں ہونی چاہیے لکھت روپ میں آپ اس کو لکھیں کہ یہ ہمارا حدف ہے اور اس کو دس سال بیس سال پندرہ سال کے بعد ہمیں حاصل کرنا ہے اور جیسے سعودی کا حدف ہے رویا اشیرین ساراتین ویزن بانٹی تھارٹی یہ سعودی کا اپنا حدف ہے اور یہ چیز لکھت روپ میں ہے لکھا ہوا ہے کہ ہم کو فلا سال میں یہ کام کرنا ہے دو سال میں یہ کام کرنا ہے پانچ سال میں یہ کام کرنا ہے اور دس سال میں یہ کرنا ہے یہاں تک کہ ہم کو دوہزار تیس تک پندرہ سال تک پندرہ سال تک یا چودہہویں سال تک ہم یہ یہ کام کر چکے ہوں گے ان کی ایک پلانی لکھت روپ میں موجود ہے سارے لوگوں کے سامنے وہ پلانی موجود ہے لوگ اسی حساب سے کام کر رہے ہیں اسی لئے دیکھیں گے سعودی کے ہر سرکاری کاغذات پہ وزن 2030 لکھا رہتا ہے اور اس کی ایک ویب سائٹ ہونہ دی گئی ہے اور سارے لوگ وہاں جا کر کے اس کا مقصد ہے اس کا دو سالوں کے اندر ہم کو کہاں تک پہنچنا ہے تین سالوں کے اندر ہم کو کہاں تک پہنچنا ہے پانچ سالوں میں ہم کو کہاں تک پہنچنا ہے کیا ہم کو کرنا ہے کیا نہیں کرنا ساری چیز ہمارا پہ لکھی ہوئی ہیں لوگ اسی حساب سے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے چیز ہمارا حدف واضح ہونا چاہیے پہلے چیز ہمارا حدف لکھی دروپ میں ہونا چاہیے دوسری ہمارا حدف واضح ہونا چاہیے تیسرا یہ کہ ہمارا حدف جو ہو وہ ایسا ہو جسے ہم ٹیاز کر سکے تاکہ ہم پتہ لگا سکیں کہ ہمارا حدف پورا ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہے کوئی ایسا حدف ہم نے بنا لیا جس کو میں میزر نہیں کر سکتا جس کو میں تول نہیں سکتا جس کو میں دیکھ نہیں سکتا کہ ہم نے پورا کیا یا نہیں کیا اس طرح کے حدف نہیں ہوئی چاہیے ایسے ہی جو حدف ہم بنائیں وہ قابل لیل انجاز ہو ایسے ہو جسے ہم کر سکیں کیا ہو ایسے حدف ہو جس کو ہم کر سکیں ایسا نہ ہو کہ جسے ہم کر رہی نہیں سکتے اس کو ہم کر دیں ہے یعنی ہم کوشش یہ کریں کہ ہم ایک انسان فہشتہ بن جائے یہ ناممکن ہے یا ایسے کوئی شخص یہ کہے جو میڈکل پڑھ رہا ہے اور میڈکل کی سرٹیفیکٹ بھی لے چکا ہے اور کہے کہ میں اسی سرٹیفیکٹ سے انجینئر بننا چاہتا ہوں ناممکن ہے کیونکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم مائتمیٹکس اور سائنس جس میں فیزکس اور کیمیسٹری دونوں ضروری ہیں یہ تینوں سبجیکٹ ہونے چاہیے تب ہی انجینئرنگ میں جا سکتا ہے ایسے ہی کوئی شخص کسی شخص نے بائیلوجی نہیں پڑھا ہے اب بلا بائیلوجی پڑھے وہ ایسی سرٹیفیکٹ سے میڈکل میں جائے اس کا ایڈمیشن نہیں ہوگا تو ایسا ہو ہمارا حدف چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو قصیر ہو طویل ہو متوسط ہو وہ ہمارا حدف قابل لیل انجاز ہو اور ہمارا حدف واقعی ہونا چاہیے یعنی اس میں ریالیٹی پائی جائے یہ خیالی پلاو یہ تصوراتی چیز اور خواب وغیرہ نہ ہو اب جیسے ایک آدمی سوچتا یہ اس کے پاس کچھ نہیں ہو سوچ رہے کہ میں کسی بینک میں مینیجر ہوں حالانکہ اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے اب اس نے خواب دیکھا ہوں سوچ رہا کہ ایسے بن جاتا تو بہت پیسے کماتا ہمارے پاس یہ ہوتے ہوتے یہ اس کے اہداف نہیں ہے بلکہ یہ خیالی پلاو ہے حدف جو ہونا چاہیے اس کے اپنی حالت کے حساب سے ریال ہونا چاہیے اور حدف جو ہے وہ ٹائم فریمڈ ہونا چاہیے ٹائم بیسڈ ہونا چاہیے یعنی ٹائم متین ہو کہ فلا سال فلا وقت یا فلا سال کی بیچ میں اتنے سالوں کے بیچ میں دس سال پانچ سال راشکہ خوبص سال کی بیچ میں ہم کو یہ کام کرنا ہے اب جیسے آپ ہی ہیں آپ نے سوچا کہ ہم کو جینے رکھر جینے احمیلیا کے اربی کر دپاریٹرٹ میٹ میں اٹمیشن لینا ہے کب لینا ہے آپ نے فکس نہیں کیا لینا ہے کب کوئی پتہ نہیں اب اگر معل لیجئے آپ نے عالمیت مکمل کر لی اور آپ نے فکس ہی نہیں کیا تھا کہ کب لینا ای تو سال بعد جائیں تب بھی آپ کا حدف پورا ہوسکتا ہے آپ اسی سال اٹمیشن لی لیں تب بھی آپ کا عدف پورا ہو سکتا ہے لیکن یہ حدف تھا ہی نہیں کیوں کیونکہ یہ ٹائم فریمڈ نہیں تھا آپ نے مطیئن نہیں کیا تھا بس کبھی بھی ہو سکتا ایڈمیشن ہی نہ ہو آپ ایڈمیشن ہی نہ لیں کیونکہ آپ نے مطیئن کیا ہی نہیں کہ ہم کو کس سال ایڈمیشن لینا ہے تو آپ سب سے پہلی چیز اپنے حدف کو لکھیں حدف آپ کا واضح ہو کہ ہم کو کیا کرنا ہے ایسا نہیں کہ ہم کو جان میڈیا میں ایڈمیشن لینا ہے ایڈمیشن کبھی میں لیں ارابی میں، ارابی میں، اردو میں، ہنڈی میں، انجینئرین میں، میڈیکل میں کچھ تو پتہ ہونا چاہیے کوئی تو فکس ہونا چاہیے ارابی میں لیں جو آپ فکس کر لیں گے ارابی میں لیں تو ارابی کے مضامین آپ پڑھیں گے کوشش کریں گے ارابی سے مطالق موضوعات آپ پڑھیں تاکہ آپ کی ارابی اچھی ہو وہاں پر آپ کو جا کے exact哦 دینا ہے آپ کو انٹرین فیس کرنا ہے تو جب آپ فکس کر لیں گے حدف تو اسی حساب سے آپ کام کرنا بھی چلا کر دیں گے اور آپ جب ٹائم بنا دیں گے کہ ہم کو دو سال کے اندر ایڈیمیشن لینا تو آپ اسی حساب سے تیاری کریں گے دو سال کے اندر اور اگر آپ ٹائم فکس نہیں کریں گے تو آپ دو سال نہیں تین سال نہیں چار سال نہیں پانچ سال نہیں آپ کچھ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ابھی آپ نے ٹائم فکس ہی نہیں کیا ہے آپ کو اگزام کے لئے کب جانا ہے کوئی پتہ نہیں اس سال جائیں دو سال بعد جائیں گے چار سال بعد جائیں گے کوئی پتہ نہیں تو یہ آپ کا حدف نہیں ہوا بلکہ یہ ایک طرح سے سوچ ہے فکر ہے اور وہ آپ کا حدف نہیں ہے یہاں پہ سیاست ہے اسے آپ پڑھنے قواعد ہے اجراءات پروسیزر ہیں یہ سارے چیزیں آپ پڑھنے ہیں ہم نے اس کی شرح کر دی اب آتے ہیں خطوات تختیط یعنی تختیط ہم کیسے بنائیں کیسے ہم تختیط کریں کیسے پلاننگ بنائیں پہلی چیز یہ ہے آپ حدف متعین کریں آپ کا حدف سمارٹ ہونا چاہیے جب آپ نے سمارٹ حدف ایک بہترین حدف متعین کر لیا جو متعین ہے محدد ہے کہ ہم کو پریتیب میں ایڈمیشن لینا ہے جامعہ ملیہ کے اندر یا پریتیب میں ایڈمیشن لینا جامعہ حمدرد کے اندر مثلا اب آپ نے فکس کر دیا کیا پریتیب جامعہ حمدرد اب اس میں کوئی یون سیٹی نہیں آسکتی چیشتی نہیں آسکتی جامعہ نہیں آسکتی کوئی اور یون سیٹی اس میں نہیں آسکتی فکس ہوگے آپ کا حمدرد اب کورس کونسا لینا ہے آپ نے کہہ دیا پریتیب فکس ہوگے اب اس میں کسی دوسری چیز تسری چیز کے آنے کا چانس ہی نہیں ہے پھر آپ جمع الğl mãe جامعہ ملومات جمع کریں گے پریتیب میں جامعہ ہمدرد میں ایڈمیشن لینے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے کتنا خرچ لگے گا وہاں پہ رہنے سہنے کا خرچ کیا آئے گا اس کا ٹیوشن فیز کیا ہے ایسے ہی ایڈمیشن لینے کے لیے کون سی سرٹیفکٹ چاہیے کیا مدرساوڑے سرٹیفکٹ سے وہاں ایڈمیشن ہو جائے گا نہیں ہوگا کیسے ہوگا ساری چیزیں سارے معلومات آپ اکٹھا کریں گے پھر ان معلومات کے بیس پر آپ افترازات بھی کریں گے جب معلومات آپ کو مل گئیں آپ نے سارے طرح کی معلومات اکٹھا کر لیں اب آپ افتراز بھی کریں گے ایسا اگر ہو گیا مالج ہمارے ایڈمیشن نہیں ہو پایا ہم کو سرٹیفکٹ نہیں مل پائی تو کیا ہوگا اگر ایسا ہوا تو ہم کیا کریں گے اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں رہا تو ہم پھر کیا کریں گے کس سے ہم پیسہ لیں گے بہت طرح کے احتمالات اور افترازات آپ کریں گے کے بدائل بھی آپ تیار کریں گے اگر آپے یہ نہیں ہو سکا تو آپ یہ کریں گے. آپ پہلے step پر نہیں پہنچ پاؤ But grave دوسرا تو تینسیہ shaking چوٹھا پانچوان đi clusters اپنے کئی سارے بدائل تیار کیا ہے کئی سارےiger option آپ تیار کیے کی اگر آگر As principal یہ نہیں کر پائے تو یہ کریں گے Ceamy اس طرح سے آپ نے خاص ہو بدائیل بھی تیار کر لیا پھر آپ آتے ہائیں پانچویں چیز پہ Seves جب حس� ouEm torn وہ فراجے کا انمیشن لینا ہے اب آپ نے پڑھائی چالوں کر دی اور پھر تقویم بھی کرتے رہیں گے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں کیا اپنے حدف کے حساب سے پڑھ رہا ہوں یا کچھ میں الگ چیزیں پڑھ رہا ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں کیا ہمارے انمیشن کے لیے مفید ہے کیا میں اس میں جا سکتا ہوں یا نہیں یعنی تقویم کرتے رہیں ایسا نہ ہو کسی آپ ایسے مدر سے بھی چلے جائیں جس کی سرٹیفیکٹ جامعہ حمدر سے افیلیٹڈ ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو تنفیز کے وقت آپ اس کی تقویم بھی کرتے رہیں دیکھتے رہیں کہ جس راستے پر جس ٹرینڈ پر میں چل ہوں کیا یہ راستہ یا ٹرینڈ ہم کو ہمارے حدف تک لے جائے گا یا نہیں جیسے ہی آپ وہاں پہ کوئی لچک دیکھیں فرم اس کی صدار کریں یہ ساری چیزیں اسی کی توضیح ہیں آپ اسے خود سے پڑھ لیں جب ہم کوئی خودتہ بناتے ہیں تو ایفیکٹیو پلاننگ جسے ہم کہتے ہیں یعنی بہترین خودتہ بہترین پلاننگ بہترین منصوبہ ودی میں کون کون سی صفات کون کون سی خصوصیت یا کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے تو وہ ایک بہترین پلاننگ ہوگی پہلی چیز جیسا کہ جو سب سے عام ہے جو ریل کی ہٹی ہے وہ آپ کا حدف ہے حدف آپ کا اسمارٹ ہونا چاہیے حدف زکی ہونا چاہیے دوسری چیز آپ کا جو حدف ہے وہ مرن ہونا چاہیے یعنی اس کے اندر لچک ہو آپ کے خودتے میں آپ کے حدف میں نہیں بلکہ آپ کے خودتے میں لچک ہونی چاہیے اب آپ نے خودتہ ایسا بنا لیا کہ ہم یہی کام کریں گے دوسرا کام نہیں کریں گے تو یہ غلط ہے آپ نے خودتہ بنایا کسی حدف کو حاصل کرنے کا ممبئی جانے کا اب آپ کو ممبئی جانا ہے یہ آپ کی پلاننگ ہے آپ کا حدف ہے ممبئی اس کے لئے آپ نے پلاننگ کی اب پلاننگ صرف آپ نے فلائٹ کی کر لی اور فلائٹ اس دن نہیں جائے گی یا فلائٹ بہت مہنگی ہو گئی ساری ٹکٹ بہت مہنگے ہو گئے تو کیا آپ ممبئی نہیں جائے گے نہیں آپ ممبئی جانا ہے تو اسی لئے آپ کا خودتہ ہے ایسا مرین ہونا چاہیے آپ ٹرین سے چلے جائیں اصل میں آپ کو تو ممبئی پہنچنا ہے نا تو آپ ٹرین سے چلے جائیں آپ کو ٹرین بھی نہیں مل پائی تو آپ بس سے جائیں یعنی آپ کا خودتہ مرین ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں گے تو فلائٹ ہی سے جائیں گے ورنہ جائیں گے ہی نہیں تو اس میں آپ کا نقصان ہے آپ اپنے حدف کو حاصل نہیں کر پائیں گے آپ کا خودتہ خراب ہے آپ اپنے حدف کو حاصل کرنے کے لئے آپ کا خطہ جو بنے وہ مرین ہونا چاہیے اور اس میں لچکدار لچک ہونا چاہیے کہ اگر یہ نہیں ہو پائے تو اس کو کر لیا اس کو نہیں کر پائے تو اس کو کر لیا اس طرح سے آپ کا خطہ ہونا چاہیے ایسے ہی آپ کا خطہ واضح ہونا چاہیے جو بھی آپ کے ساتھ ہیں خطے میں شامل جو بھی آپ کے پلاننگ میں شامل ہیں وہ سب کے سب اس خطے کو سمجھیں اگر آپ ارگنیزیشن میں ہیں کسی تنظیم میں ہیں تو وہ خطہ جو آپ نے بنایا ہے وہ سب کے لئے آسان ہو سمپل ہر کوئی اسے سمجھ سکے ایسا نہ ہو کہ گنجلک ہو اور کسی چیز کو کوئی سمجھنا پائے اس کو کیسے کیا جائے اس کو کیسے کریں گے کسی کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں کسی کو معلومات ہی نہ ہو کہ اس کو کیسے کیا جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ خطہ آپ کا بسیط واسے ہونا چاہیے کہ ہم کو فلاں کام فلاں جگہ فلاں وقت کے کرنا ہے ایسے ہی جب آپ خطہ بنائے تو جو آپ کی ٹیم بنی ہے پوری ان کے ساتھ مل کر کے بنائیں مشارکہ ہونا چاہیے سارے لوگوں کا مشارکہ ہونا چاہیے جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کو منحج دراصی بنانا ہے کسی مدرسے کا یا کسی یونیورسٹی کا اب اس میں جو ادارہ اولیاء ہے صرف اگر یہی بنائے گی تو ان کو پتہ نہیں ہے کیا کیسے بنائے جائے کیا بنائے جائے کیا مشکل ہوگا کیا آسان ہوگا بچوں کے لیے یہ ان کو پتہ نہیں کس کو پتہ ہوگا ٹیچروں کو پتہ ہوگا کیونکہ ٹیچر ڈائریکٹلی کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں بچوں سے بچوں کو کون سی چیز آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کیسے کون چیز آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کس چیز کو کس کس انداز میں بچے پڑھنا پسند کرتے ہیں یہ ساری چیز کون جانتا ہے ٹیچر جانتے ہیں منحج کو سمجھ رہے ہوں گے اسادیا بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کو کیسے پڑھانا ہے کب پڑھانا کہاں پڑھانا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم نے خطہ بنا کر کے ادارہ اولین اٹھا کے تھوپ دیا اسادیا کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی ایسا سبجکٹ لا کے دے دیا جس سبجکٹ کو اسادیا پڑھانا ہی نہیں جانتے یا انہوں نے کبھی اس سے پہلے اس سبجکٹ کو دیکھا ہی نہیں تو یہ مشارکہ فیلعداد نہیں مانا جائے گا اور مشارکہ فیلعداد نہ ہونے کی وجہ سے وہ خطہ جو ہے آپ کا اچھا نہیں ہوگا ایفیکٹیو نہیں ہوگا ایسی خطہ واقعی ہونا چاہیے حقیقی ہونا چاہیے ریال ہونا چاہیے اور آپ کی خطے میں توازن ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی خطہ مشکل ہو اس کو حاصل کرنے میں دس سال لگ جائیں اور اس کے بعد باقی کی خطے فٹا 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 دس منٹ میں حاصل ہو جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ توازن ہونا چاہیے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ دھیرے دھیرے بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں آپ نے پلاننگ ایسی کی کہ پہلے سال بہت مشکل کر دیا اور پھر وہیں پہ بند کر دیا آپ نے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ توازن ہونا چاہیے اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز آپ حاصل کرتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے تک بڑھتے رہیں اور جب آپ خطہ تیار ہو جائے آپ اس کو چالو کر دیں اور اس پر کام کرنا شروع کر دیں تو آپ اس کی مطابعت بھی کریں اور اس کی تقویم بھی کریں اس کی مطابعت کریں دیکھیں کہ خطہ کے حساب سے ہم لوگ کام کر رہے کی نہیں ہم لوگ اپنی پلانی کے حساب سے چل رہے کی نہیں سیچوشن کو دیکھیں حالات کو دیکھیں ماحول کو دیکھیں کہ جو ہم نے خطہ بنایا تھا یہ ماحول کے حساب سے مناسب ہے یا نہیں کبھی کبھر آپ خطہ بناتے ہیں محول کچھ الگ ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو چینج کر دیں جیسے لاک ڈاؤن میں کیا ہوا جو دکانے یا جو ریسٹورنٹ صرف آف لائن سامان بیچتے تھے ان کا بڑا گھاٹا ہوا اب زوم ایٹو جیسی کمپنیاں بہت آگے نکل گئی کیونکہ انہوں نے اس سے دیکھا کہ اس میں فائدہ ہے سارے لوگ آن لائن سامان کو آرڈر کر رہے ہیں لوگوں کی گھروں تک ہم سامان پہنچا رہے ہیں لوگ اپنی گھروں میں ہیں تو یہاں پہ یہ سکسز ہو گیا اگر کوئی اس طرح کی تنظیم تھی جس نے خوتہ بنائے تھا کہ ہم صرف اسی پہ کام کریں گے وہاں پہ اس کو دیکھنا چاہیے اس کو مطابق کرنا چاہیے بھائی اس خوتے کے ساب سے ہماری پلاننگ تو فیل ہو جائے گی اور ہم اپنے حدف کو حاصل نہیں کر پائیں گے اب وہاں پہ اس کے لئے ضروری تھا کہ اپنے خوتے کو پھر سے ریویو کرے ریوائز کرے پھر سے اس کو بنائے اور آف لائن بھی سامان بیچنا شروع کرے جیسے بہت ساری دکانیں آن لائن سامان بیچتی ہیں آف لائن بیچتی ہیں ان کا اپنا فیزکل دکان بھی ہے اس کے لئے انہوں نے ایمازون پر یا فیلپ کارڈ پر بھی اپنی پروڈکٹ ڈال لکھی ہے جو لوگ اسے خلیدتے ہیں اسے ان لوگ پیچتے ہیں اور اس کی تقویم بھی ہونی چاہیے کہ خوتہ کس حد تک ہم نے حاصل کیا کس حد تک ہم نے پلاننگ کو پورا کیا کس حد تک ہم اپنے پلاننگ کو فالو کر پا رہے ہیں اس میں کوئی کمی ہے کوئی ذاتی ہے اس کو بھی آپ کو دیکھتے رہنا ہے اس کی تقویم یعنی یہ صحیح چل رہا ہے کہ اس نے جیسے اشار ہوتا نا فائف سٹار ٹو سٹار ٹھری سٹار تو یہ تقویم ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ بہترین انداز میں اپنے کام کو انجام دے پا رہے ہیں یا کم سے اچھے سے نہیں کر پا رہے ہیں بلکہ ٹو سٹار ٹری سٹار ہی پر لٹکے ہوئی ہیں تو تقویم بھی آپ کے لئے ضروری ہے اور اس کی پوری شرح یہاں پہ دی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم اس کی پی ڈی ایف کافی آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ اور یہ معاوقات تختیط ہیں یعنی تختیط کرنے میں آپ کو پریشانیاں ہو سکتی ہیں اس میں بھی معاقدہ ہے ایسے نہیں ماحول ہی ایسا ہے جہاں پہ لوگ تختیط ہی نہیں کرتے یا ماحول جو ہے بلکل انسٹیبل ہے کبھی یہ سیاسی پارٹی کا دھرنا تو کبھی اس سیاسی پارٹی کا دھرنا تو اپنا گاڑی والے کمائی کر سکتے ہیں نہ دکان والے اپنا دکان چلا سکتے ہیں اب کوئی بھی پلانگ بنائیں آپ کا فیل ہوئی ہو جائے گا کیونکہ جب 24 گھنٹا لاک ڈاؤن ہے گا یا مہینے میں 10 دن 15 دن دھرنا پردشن ہوتا رہے گا تو پھر کیا آپ پلانگ بنائیں گے سارے پلانگ آپ کے فیل ہو جائیں گے اب جیسے لاک ڈاؤن سے پہلے بہت سارے لوگوں نے پلانگ بنائیں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم ایسا کریں گے ہم ایسا کریں گے لاک ڈاؤن ہوا سب کی پلانگ فیل تو یہ تو اچانک تھا لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں کئی بم بلاسٹ کوئی اور کچھ یہاں پر کوئی پلانگ کام نہیں کرے گی تو سب سے بڑی چیز آپ کا ماہول آپ کا آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں وہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کسی پلانگ کو بنانے کا یا تختیر کرنے کا دوسرا معلومات یعنی معلومات آپ کے پاس صحیح سے نہیں پہنچ پائیں جو معلومات آپ کو پہنچی وہ غلط تھیں یا آپ کو معلومات ہی نہیں ملیں اب جیسے کوئی شخص پلانگ کرنا چاہے انڈین ایکانومی پہ یا انڈیا میں ہو رہے بے روزگاری پہ تو صحیح سے پلانگ نہیں کر پائے گا کیونکہ انڈین گورنمنٹ بہت سارے ڈیٹا کو چھپا رہی ہے وہ ظاہر ہی نہیں کری چھپا رہی ہے کسی کو بتا ہی نہیں رہی ہے تو جو معلومات ہیں اصل وہ ہم تک پہنچی نہیں پا رہی ہیں تو ہم کیا پلانی کر پائیں گے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں آخری سلائٹ پر اور یہ ہے کچھ مصطلحات آپ اسے سمجھیں پڑھیں اور ذہن میں بیٹھائیں ٹھیک ہے اب انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے